قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان کے دوسرے وزیراعظم بننے والے خواجہ ناظم الدین کی زندگی کیسی تھی؟ خواجہ ناظم الدین کو قائد قلت اور خواجہ حاظم الدین کیوں کہا جاتا تھا؟ پاکستان کا اکلوتا سیاستدان جو وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی کراچی میں کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا ان کی وزارت عظمہ کے دوران مارشل لو لگانے کی نوبت کیوں آئی؟ اور آخر کیوں پورے ملک میں قتل عیام ہوتا رہا؟ اور پھر ان کی سیاست کا دی اینڈ ہو گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قائد عظم کے جانشین اور پاکستان کے دوسرے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کے ابتدائی عیام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیو گرافی سیریز کی کس نمبر 33 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو برسا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے یہ سال تھا 1894 کا اور جولائے کی 19 تاریخ تھی کہ جب تحریک ازادی کے ایک قد آور رہنما خواجہ نظام الدین کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی ماں باپ نے اس بچے کا نام نازم الدین رکھا یاد رہے کہ خواجہ نازم الدین کا تعلق دھاکہ شہر کے نواب گھر آنے سے تھا ان کے نانا خواجہ احسان اللہ نواب آف ڈھاکہ تھے خواجہ احسان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے خواجہ سلیم اللہ بہادر نواب آف ڈھاکہ بنے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی یہی نواب خواجہ سلیم اللہ تھے جو خواجہ نازم الدین کے مامو جان تھے خواجہ نازم الدین نے ابتدائی تعلیم انگلینڈ کے ڈنسٹیبل گرامر سکول سے حاصل کی کچھ عرصے بعد وہ ہندوستان واپس آ گئے اور سرسید احمد خان کے مادر علمی ایم ایو کالج میں پڑھنے لگے علی گرد میں سرسکندر حیات خان، سرساد اللہ خان اور بھوپال کے نواب حمید اللہ خان ان کے کلاس فیلو تھے گراجویشن کر لینے کے بعد وہ ایک بار پھر سے برطانیہ آ گئے انہوں نے کیمرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا اور یہاں سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی وطن واپسی پر انہوں نے میدان سیاست میں قدم رکھا یاد رہے کہ ان کے چھوٹے بھائی خواجہ شہاب الدین ان سے پہلے ہندوستانی سیاست میں فال تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خواجہ شہاب الدین لیاقت علی خان کیبنٹ میں پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے سال 1922 میں خواجہ ناظم الدین نے دھاکہ مینسپلیٹی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور وہ 28 سال کی عمر میں چیئرمن منتخب ہو گئے انہوں نے بنگال کے مشہور زمیندار کی ایم مشرف کی صاحبزادی شہبانوں سے شادی کی جس نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا یہ وہ دور تھا جب تمام ہندو تحریکیں بنگال میں جنم لیتی تھی کیونکہ یہاں ہندو آبادی زیادہ تھی خواجہ ناظم الدین نے بڑی فہم و فراس اور جرت مندانہ موقف اختیار کرتے ہوئے شدی اور سنگھٹن ہندو تحریکوں کا مقابلہ کیا بطور چیئرمن ڈھاکہ مینسپل کمیٹی وہ مسلم موقف کے علم بردار بن کر سامنے آئے وہ 1939 میں پہلی بار رپنے اسمبلی بنے وہ اپریل 1943 سے 1945 تک وزیر علی بنگال کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے یہ خواجہ ناظم الدین ہی تھے جنہوں نے 1946 میں اقوام متحدہ کے اجلاس پہ ہندوستان کی نمائندگی کی تب انہوں نے دو قومی نظریے کو فروغ دینے کے لیے کلکتہ سے پہلا انگریزی اخبار سٹار آف انڈیا جاری کیا وہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کر قائد آزم کی رحلت تک وزیر علی بنگال کے منصب پر فائز رہے قائد کے بعد خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بنایا گیا 16 اکتوبر 1951 کو قائد ملت لیاقت علی خان کی علمناک شہادت ہوئی تو خواجہ ناظم الدین نے وزارت عثمہ کا کلم دان ساتھ خواجہ ناظم الدین نے وزارت سان کے دوسرے وزیر آزم بنے خواجہ صاحب کا شمار پاکستان کے ان ممتاز سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں ان کے ناکدین کی یہ رائے تھی کہ وہ ایک شریف نفس اور اماندار سیاستدان تھے خواجہ ناظم الدین کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی ذات پر سرکاری پیسہ استعمال نہ کیا اس دور میں خواجہ صاحب نے اپنے ایک کزن کو خط لکھا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں مجھے کچھ رقم کر سے ہسنا کے طور پر دو خط اور ٹکٹ کے پیسے اپنے پی ایس کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھنا یہ خط سرکاری ڈاک میں نہ جائے یہ میرا ذاتی خط ہے ان کے دور میں خوراک کا بہران ہوا تو لوگ مزاک مزاک میں انہیں قائد قلت بکارنے لگے یاد رہے کہ ان سے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان قائد ملت کہلائے جاتے تھے اپرل 1953 میں خواجہ صاحب کی حکومت الڈتی گئی اس کی ایک بڑی وجہ اس دور میں چلنے والی تحریک ختم نبوت تھی فروری 1953 میں اس تحریک نے زور پکڑ لیا تھا اس کے نتیجے میں 8 مارچ 1953 میں حکومت کو مارشل لاؤ نافذ کرنا بڑا یاد رہے کہ یہ مارشل لاؤ صرف لاہور تک محدود تھا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سید عطاولہ شاہ بخاری کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب 1953 کی تحریک ختم نبوت میں شاہ جی نے خواجہ نازم الدین سے درخواست کرتے ہوئے اپنی ٹوپی سر سے اتار دی تھی خواجہ نازم الدین پاکستانی تاریخ کے وہ پہلے بدقسمت وزیراعظم تھے جنہیں گورنر جولنل نے برطرف کیا برطرفی کے موقع پر خواجہ نازم الدین نے جب غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خواجہ نازم الدین خواجہ صاحب کی برطرفی کے حوالے سے ایوب خان اپنی کتاب فرنڈز نوٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں کہ ایک بہران 1953 میں آیا جب گورنر جولنل غلام محمد نے اقتصادی بدھالی قہت اور پنجاب کے فسادات کو بہانہ بنا کر خواجہ نازم الدین کی وزارت کو برطرف کر دیا خواجہ صاحب نے اپنی بہالی کے لیے بہت ہاتھ پاؤ مارے مگر بے سوک خیر وزارت عزمہ سے برخواست ہو کر خواجہ نازم الدین اپنے آبائی شہر دھاکہ گئے تو رہائش کے لیے کرائے پر مکان لیا لوگوں نے سوال کیا آپ تو نواب اپ ڈھاکہ کی فیملی سے ہیں آپ گورنر جولنل پاکستان اور وزارت عزم پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہے آج کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں خواجہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فورا جواب دیا کہ یہ عہدے دو قومی خدمت کے لیے ہوتے ہیں ذاتی عصائش کے لیے نہیں ہم نے ساٹھ سال قومی سیاست کی ہے جس میں ذاتی جائدات باقی کیسے رہ سکتی تھی اب جان باقی ہے جو قوم و ملک کے لیے ہر وقت حاصر ہے 1958 میں یو بی مارشل لوگ کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی مگر جب 1962 میں یہ پابندی ختم ہوئی تو مسلم لیگ کے ایک گروہ نے کراچی میں کنونشن منقض کر کے چودری خلیقز زما کو چیف آرگنائزر مقرر کیا دوسرے مسلم لیگی دھڑے نے دھاکہ میں مسلم لیگ کانسل کا اچھلاس بلا کر پارٹی کی بحالی کا اعلان کیا اور خواجہ نازم الدین کو کانسل مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا 1965 میں صدارتی انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جنہ اور ایوب خان مدد مقابل تھے خواجہ نازم الدین نے فاطمہ جنہ کے ہمراہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے کئی دورے کیے اور ان کی الیکشن کیمپین جلاتے رہے پاکستان کے دوسرے وزیراعظم خواجہ نازم الدین 22 اکتوبر 1964 کے روز حرکت قلب رک جانے کے باعث ستر برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جاملے اور انہیں ڈھاکہ کے موسولیم آفسری لیڈرز میں سپردے خاک کر دیا گیا خواجہ نازم الدین کھانے پینے کے بہت شوقین اور خوش خوراک تھے اور اسی خوش خوراکی کی وجہ سے انہیں خواجہ نازم الدین کے بجائے خواجہ حازم الدین کہا جاتا تھا مرگ بانی کے بھی بہت شوقین تھے اور ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جب تک وہ گورنر جنرل رہے ان کے گھر میں مرگوں کی دیکھ بال بہت احتیاط سے کی جاتی تھی ایسی ہی صورتحال وزیر آزم ہاؤس میں بھی رہی انہیں مچھلی کے شکار کا بھی شوق تھا خواجہ صاحب کو کرکٹ فوٹبال اور ٹینس کھیلنا بہت پسند تھا یاد رہے کہ یہ وہ کئی سال تک انڈین ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے میں امید کر دی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سابق وزیر آلہ بلوچستان نواب اکبر بھٹی کی بائیوگرافی جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے اور اجاز الحق کے انٹرویو کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن وارکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر رہیں اللہ حافظ و ناصل